موسکر مرچنے شرمہ چڑھ دی کلٹ ایم ٹی بھی دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کا سفاقت کرتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں رینہ نوز سمچھے روکی شروع سے پہلے ایک نظر آج کی مکہ سرکھیوں پر موسکر 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 ایڈی سی کے کارالے میں کسانیں فانسے لگا کر کیا تمہتیا موسکر 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 اور اب سبھن چار بستار سے بھیوانی کے سچین نے کارٹمنڈوں میں آئو جی تیرہے ساؤتھ ایشیای گیم میں گولڈ مینل جیت کر دیش کا نام روشن کیا ہے سچین نے ایک سے دس دسمبر کو آئو جیت ان کھیلوں میں ویجائی ہو کر بھارت کے لئے گولڈ بندہ جیتا ہے اور اب گولمپک میں بھی گولڈ حاصل کرنے کی اچھا جتائی ہے چرکھی دادری سے ایک ایسا معاملہ سامنے ہے جہاں اے ڈی سی کے کارالے میں ایک کسان نے فانسی لگا کر آتمہتیا کر لی شخص دوارہ جیوں ہی آتمہتیا کرنے کی خبر اے ڈی سی کے کارالے میں فیلی کارالے میں افرات افری مچ کی حالانکہ کسان نے کارالے میں خودکشی کیونکہ اس کے کارالوں کا ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے پرانتو اے ڈی سی کارالے میں انیک بھی بھاگوں کے ادھکاری ایسٹی ایم تحصیل دار اور بھی ادھکاری و کرمچاری موجود ہونے کے باوجود کارالے میں اس طرح کی گھٹنا کا ہونا پر شاصل پر اصل وال کھڑے کر دیتا ہے وہیں دادری ڈی سپ کوشم شمشیر سنگھ نے بتایا کہ سارے معاملے کی جانج کے لیے سین آف کرائم ٹیم کو بلا لیا گیا ہے ماملہ کس طرح کیا سامنے آئے ہیں یہ جو گندر سے یہ لگلے چاس باؤن سال جس کے عمر ہے نندولا گاؤں کا رہنے والا ہے اور یہ پر ایمہ فیسائی اس پر سسائیڈ کا جو میٹر ہے وہ نویر آ رہا ہے اور جو فریجن ہے وہ یہاں پر ہوسٹیلی میں ان کے آگے ہیں اور جن جو سٹیٹمنٹ فریجنوں دوارہ دی جائے گی اس کے آدار پر کاروانے جائے گی ابھی سین آف کرائم ٹیم کو یہاں پر بلایا ہے وہ آنے کے بعد بیتے دنوں بھیوانی نیواسی روحیت کی گووالنگ ایکسپریس میں گیاز بیکتی دورہ ہتیا کر دی گئی تھی پرندو اب تک روحیت کے پریوار کو انصاف نہیں ملا روحیت کو نئے دلانے کے لیے سرف سماج کے دوارہ شہر بھر میں کینڈل مارچ نکالا گیا ہے تاکہ دوشیوں کو سزا مل سکے اور روحیت کے پریوار کو نیائے مل سکے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر پولیس اس معاملے میں ترنت کاروائی کرتی تو ضرور روحیت کی جانبت سکتی تھی لیکن اس کی اپیل پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا جسکار ناراض لوگوں نے پرشاسن کے آگے پریوار کے لوگوں کی مدد کی گوہار لگائی ہے جو روحیت کمار ہے پونے سے پین کندرہ رہا تھا اس کے ساتھ جو واردات ہوئی ہے بہت ہی نیتنی دھی انہوں نے ریلوے پولیس کو بھی آگا کیا اور ریلوے ڈپارٹمنٹ پر بھی لگاتا ہے اس کی پندرہ سی بیشمنٹ انہوں نے بات کی ہے مدد کے لیے لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کی پون روپ سے ریلوے پرشاسن اور آرپیہ پولیس دونے سیز کے گونے گار ہے اگر وہ صحیح سمیہ پر ایکسن لیتے تو بھائی روحیت اس گھٹنا کا شکار نہ ہوتا وہ ہمارے بیچ ہوتا اتنا اچھا لڑکا رہا ہے آج اس کی ایویز میں آدھے سے زیادہ بیوانی کے لوگ کندرہ مارچ میں یہاں پہنچے ہیں پر شاسن سے ہماری یہی گوار ہے کہ اس کا جل سے زل بھائی روحیت کو نیائے ملنا چاہیے اور جو اس کا پیڑت پریوار ہے چھوٹے بچے ہیں تین دن تک لگاتار ہوئی بارش اور بیچ بیچ میں ہوئی اولا ورشتی کے کارن جہاں تابمان میں پہلے ہی گراوٹ درج کی گئی تھی وہیں ایک ایک پڑے کوہرے نے آم جن جیون کو استویس کر دیا ہے دھوند کے کارن لوگوں کو آنے جانے میں جہاں پریشانی ہو رہی ہے وہیں مکھے مارک پر کچھ بھی نظر نہ آ پانے کے کارن وہانوں کی رفتار بھی کم ہو گئی ہے ایسے بھی دھوند اور بڑی تو لوگوں کو درگٹنا کا ڈر ستانے لگا ہے لہارو بیدھان سبا کے سیوانی منڈی میں جھوپا گاؤں کے پاس ایک بھیشن سڑک خاصا ہوا ہے جس میں ایک ٹینکر بیس سڑک پلٹ گیا جس کے بعد سائٹ سے جاری دو کاریں اس کے نیچے دب گئی ٹینکر کے وجن کے کارن کاریں بری طرح پیز گئی وہیں ایک کار میں سوار جیجے کیونکہ ریجسٹرہ نیل کمار پنڈیر سمیت انہیں تین لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تو وہیں دوسری کار میں سوار چھے لوگوں کی حالت گمبیر بتائی جاری ہے جنہیں ہسار کے نیچے اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کروایا گیا خاصے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے مردکوں کے شووں کو اسپتال بھیجوایا ہے رتیا میں کسانوں کے لیے ایک بار پھر سے مصیبت بنائی ہے اس بار کیڑوں نے کسانوں کی قسمت پر حملہ بول دیا ہے دھان کی کھیتی میں پائی جانے والی سنڈی یعنی کی ایک وشیش پرکار کے کھیڑ نے گےہوں کی فصل کو نشانہ بنا دیا ہے جس میں کھیتوں میں نو انکریت گےہوں کی فصل بھی خراب ہونے لگی ہے یہ جو گہوں کی فصل میں فلال کافی جگہ پر سنڈی آئی ہوئے ہیں دراصل یہ سنڈی ہوئی ہے جو ہماری دان کی فصل میں آتی ہے یہ گوھو باری سنڈی جس کو ہم سٹیمبرہ بولتے ہیں یہ کئی بار جو سنڈی ہم دان کی فصل میں جب دوائی کرتے ہیں تو اس کا کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ مرتا نہیں ہے یعنی کہ پچاندہ پرسنٹ تک وہ کنٹرل ہو پاتی ہے تو پانچ پرسنٹ جو سنڈی جو جنریشن ہے وہ نیکسٹ والی کرو میں آجے گی وہ ہی مائیگریٹ ہو کر اب یہ گوھو کی فصل میں آئے ہوئی ہے تو یہ مائیگریٹ ہوگا ہے جب بھی نئی جنریشن اس کے آئے گی تو یہ زیادہ تاکہ اتر ہو کے آتی ہے کیونکہ اس کے اندر زیادہ پاور آجتی ہے حریانہ کے سی ایم منحولال سومور کو ایکشن موڈ میں نظر ہے سی ایم منحولال خٹر اچانک سے لگو سچوالے میں اوچک نرکشن کرنے پہنچ گئے یہاں تحصیل کارالے میں گئے تو زمینوں کی کافی ریجسٹری پینڈنگ ملی پر انہوں نے کاروائی کرتے ہوئے تحصیل دار رویندر نائب تحصیل دار ہوا سنگ ریجسٹری کلک راجبیری اور پٹواری سلمہ کو تتکال پر بھافظے سے سسپینڈ کر دیا سی ایم نے یہاں عام لوگوں سے بھی بات کی کاروائی کے بعد سی ایم منحولال خٹر نے بتایا کہ انہوں نے شکایت ملی تھی کہ تحصیل کارالے کے کرمچاری ریجسٹری کرنے اس کا ٹوکن دینے میں ریجسٹری کی ڈلیوری دینے میں لوگوں کو پریشان کرتے تھے کئی کئی پیسے لینے کی بھی شکایت ملی تھی اس وجہ سے انہوں نے خود آ کر جانچ کی ہے فیلحال ہرین نیوز میں تہیں تب تک کے لیے دیکھتے ہیں چڑھ دی کلٹ ٹائم ٹی وی اور مجھے دیجئے جازت تھنے والد